موسیقی نادانی میں شک کیا نادانی میں شک کیا کھوئے رشتے تمام کیا بھروسہ کبھی نہیں کیا بھروسہ کبھی نہیں سبھی بگاڑے کام سبھی بگاڑے کام موسکار ساتھیو سواغت ہے آپ کا سمپریشنل مید ایس ایس میں میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ایس ایس ترپاٹی ساتھیو آج بات شک کی اسے شک کہیں صبح کہیں سندہ کہیں شنکہ کہیں وہم کہیں ڈاؤٹ کہیں آشنکہ کہیں کچھ بھی کہیں یہ سب ایک ہی بلا کے تمام نام ہیں یہ سننے میں بھلے ہی چھوٹے نام لگتے ہوں لیکن یہ ایسی بلا ہے جو تمام خوشیوں کا کام تمام کر دیتی ہے اس بلا کا علاستو دیش بدیش کے پرشد حکیم لکمان صاحب کے پاس بھی نہیں تھا یہ بات لگ بگ ہزار سال پہلے کی ہے اس کا علاستہ بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے اس کے بارے میں تمام بدونوں نے اپنی اپنی الگ الگ رائے بکت کی ہے کہ آخری بلا کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے اس سے پہلے آگے بڑھیں میں اپنے تمام معنی درستوں کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ اپنا اسنے سمرتن ہمیں لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ گروپ میں دیں ہمارا اساہ پردن کریں ہماری محنت کو عجت بخشیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ساندار ویڈیو لے کر لگاتار آسکیں آئیے جانتے ہیں کہ شک کے بارے میں بدوان اور منو بیگیاں کیا کہتے ہیں شک ایک دیمک ہے جو رشتوں کو دھیری دھیری کھا جاتی ہے شک ایک بری عادت ہے جو آگے جا کر ایک گمبیر مانسک بیماری بن جاتی ہے جو سب پر شک کرتا ہے وہ اصل میں خود پر بھی بھروسہ نہیں کرتا اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کچھ بدوان مانتے ہیں کہ زندگی میں شک دال میں نمک برابر تو چل سکتا ہے کیونکہ آج کل بلائنڈ فیت کا جمانہ نہیں ہے اس لئے اتنا شک تو چل سکتا ہے لیکن اگر شک اس سے زیادہ ہے تو وہ پوری زندگی کا جائے کا بگاڑ کے رکھتے گا اب آئیے جانتے ہیں شک آخر ہوتا کیوں ہے کیا بجے ہیں جن بجےوں سے شک پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو ساتھیو یہ ہے کہ کسی کے لئے بہت زیادہ پجیسو ہونا پوروہ گرہ پالنا کسی چیز وستو یا بیقت کی بارے میں پہلے سے ہی رائے بنا کے رکھ لینا زیادہ نیگٹیب سوچنا کونفیڈنس کی کمی کوئی اسورکشہ ڈر اداسی اکیلاپن کسی کی سندگت گتویدیوں کو دیکھنا یا کسی کے دورہ کوئی چیز چھپانا ان چیزوں سے شک پیدا ہوتا ہے اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بیقت کا جاسو سی سبھاؤ یا بیقتی فینتاسی دنیا میں جی رہا ہے یہ چیزیں بھی شک کا کارن بنتی ہیں آئیے جانتے ہیں شک کے کچھ خاص کارن کیا ہو سکتے ہیں تو شک کے کارنوں میں ایک آنمانشک کارن بھی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پریبار میں کچھ اس پرکار سے لوگ پہلے رہے ہوں جن کی بجے سے آنمانشک بھی ہو سکتا ہے جندگی کے کڑے بھی انبھاؤ رہے ہوں شک کی لوگوں کی شنگت رہی ہو اکیلہ پن اداسی ناراضی جادہ سوچنا خود ہی سوال بنانا اور خود ہی ان کے اتر تیہ کر لینا جادو ٹونوں میں بشوات کرنا شکایتی صبحاؤ دوست تو نہ ہونا یا بہت کم ہونا یا ڈر ہائے یہ نہ ہو جائے ہائے وہ نہ ہو جائے اور ہمیسہ برا ہی سوچنا رسطوں کا مہت تو نہ سمجھنا کان کا کچھا ہونا کسی نے کچھ آکر کہہ لیا اور پھٹاک سے اسے سسمان لیا تو یہ شک کے کچھ خاص کارڑ ہو سکتے ہیں اب مترو جانتے ہیں سک سے ہونے والے نقصان کی شک کی وجہ سے کیا نقصان ہوتے ہیں تو میں بڑے ہی بنمرتہ پورو پر کہنا چاہوں گا کہ سک صرف اور صرف نقصان ہی کرتا ہے ایسے ایک ادھان کے مادہم سے سمجھانا چاہوں گا مترو 1974 میں یعنی لگ بگ آج سے پچاس سال پہلے ایک شاندار فلم آئی تھی راجس خنی صاحب کی آپ کی قسم تو وہ پوری فلم شک کے اردگردی گھومتی تھی تو جو لوگ شک زیادہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں وہ 1974 کی راجس خنی صاحب کی فلم آپ کی قسم جرور دیکھنے چاہیے اب بات کرتے ہیں سک سے ہونے والے کچھ خاص نقصان تو سک سے جو نقصان ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے چونکہ آپ دنیا بھر پر شک کرتے ہیں تو آپ پر بھی کوئی جلدی سے بھروسہ نہیں کرتا ہے جیبن میں الجنیں زیادہ ہوتی ہیں خوشیاں کم ہوتی ہیں لوگ کسی بھی رستیوں کو سمال نہیں پاتے ہیں یہی کارن ہے کہ وہ الگ تھالگ پڑ جاتے ہیں جیبن میں گصہ چڑچڑا پن تناؤ ان کے صبحوں میں آنا عام بات ہے اپنے کام خود ہی بگاڑ لینا کیونکہ جو بھی کام کرتے ہیں اسے ہر کام کو شک کے نظریے سے دیکھتے ہیں دھتی اس طرح ان کے کام بگڑ جاتے ہیں سماج میں اکیلے پڑ جانا زیادہ ایموشنل ہونا دھیرچ کی کمی ہونا زیادہ اتاولاپن دکھانا نیڑنے لینے میں گھبلانا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے جدی ہونا دوسروں کی بات جلدی سے سچ مان لینا اور لوگوں کی ہاتھ کی اکٹھ پتلی بن جانا زیادہ لگاؤ کے قرآن کیونکہ جو شکی لوگ ہوتے ہیں زیادہ پجیشم ہوتے ہیں کسی ایک خاص وقت کی لگاؤ کے قرآن دوسرے لوگ ان کا خوب پائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے چشمے سے دنیا کو دیکھنا یہ ایسی تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے سخت سے بہت بھاری نقصان ہوتے ہیں کئی بارے چھوٹی سی چیز کو بھی یعنی تل کو تاڑ بنا کر پرستوٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں آئیے متروب جانتے ہیں کہ شک جیسی بلا سے کیسے بچا جائے کیسے دور رہا جائے تو سب سے پہلی بات تو مترو یہ ہے کہ جس کو بھی شک کی عادت پڑھ رہی ہو وہ اپنے سوچ کا نظریہ بدلے سکاراتمک سوچے سب پر سک نہ کرے کیونکہ ہر وقتی برا نہیں ہوتا بھروسہ بھی کرے اچھا سوچے کسی سے زیادہ لگاؤ نہ رکھے دوسروں سے اپنی تلنا نہ کرے یوگا بیعام میڈیٹیشن کرے سیر کرنے جائیں کوئی ہوبی پالیں لوگوں سے ملے جلیں ایک دو نشپکچ سمجدار مطر جرور رکھیں جن سے وہ وقت پڑھنے پر سلاحے لے سکیں کوئی شک اگر کسی کے بارے میں آپ کو ہے تو پہلے اچھی طرح اسے جانچیں پبلک نہ کریں بعد میں اس سے سویم بات کریں اور ایک چیز اور میں یہ کہنا چاہوں گا کئی لوگ خود جاسوسی کرنے لگ جاتے ہیں یا دوسروں سے جاسوسی کے لئے مدد مانگتے ہیں تو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا ہے پر نہ آپ اس میں گھاٹے میں رہیں گے اور رشتے توڑنے میں جلدواجی نہ کریں جرا گمبیرتا دھیرج رکھیں تھوڑا معافی اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اسے معافی دیں اور اگر آپ نے گلتی کی ہے تو معافی مانگنے میں بھی سنکوچ نہ کریں کیونکہ یہ تو مان کے چلنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی سو پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں صحیح وہی ہے جو سب سے کم گلت ہے اگر اسے آج کے معنی میں کہا جائے اور کوئی بھی بات ہے تو آپ بے بجائے قسمیں نہ کھائیں اور نہ ہی قسمیں کھانے کو کہیں کیونکہ اگر آپ جبرجستی قسمیں کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے بیگتی جھونٹی قسم بھی کھا جائے اور کسی کی جاسوشی کے لیے اس کا سامان اس کا فون اس کا لیپ تاپ یا اس کے چیزیں چیک کرنا یہ بھی میں انوچت مانتا ہوں اب کس خاص ٹپس میں دینا چاہوں گا جو شک کرنے والوں کے لیے سب کے لیے جروری ثابت ہوں گے ایسا میرا ماننا ہے تو اپنے زندگی کے اچھیا نمہویات کریں جو آپ کے اچھیا نمہو ہیں ہیپی مومنٹس ہیں ان کو یاد کریں اور من میں یہ دھاریں کہ جو ہوگا اچھا ہوگا اور یہ بھی مانیں کہ اوپر بالا بڑا دیال ہوئے ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا رشتوں کو مہت تو دیں ہر بیقتی برا نہیں ہوتا یہ بھی مان کے چلیں بے وجہ اکل کے گھوڑے نہ دوڑائیں اور خود جج نہ بنیں دوسرے کی گلتیوں پر اگر سار سنگچھے پر کہا جائے مطرو تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زیبن میں زندگی میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی شک ہے تو تدکال اس کا نبارن کریں شک کو پال کر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے دورگامی پرنام گھا تک ہوتے ہیں کیونکہ جو لوگ شک کرتے ہیں تو وہ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹرینڈ میں بینے ٹکٹ یاترہ کرتے ہیں تو انہیں سماسے والا بھی ٹی سی نظر آتا ہے اور مطروں سے ایک اور نرود کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی سہیلی شک کرنے والوں میں ہے توڑا بہت تو ان سے کبھی کوئی مجاک نہ کریں ہو سکتا ہے یہ مجاک آپ کو بہت مہگا پڑے وہ اسے سچ مان بیٹھیں اور کوئی نسکرس نکال بیٹھیں اور ایک چیز یہاں اور میں کہنا چاہوں گا ایک شک آپ کے سارے حق ختم کر دیتا ہے تو زندگی میں شک نہیں کرنا ہے خوشحال لہنا ہے ریلیکس رہیں بے فکر رہیں خوش رہیں کوئی شک بلکل نہیں ٹیک کیر نمسکار